مجھے کوئی نہیں جانتا میں اور میرے کام دنیا کی نظروں سے ہمیشہ اوچھل رہتے ہیں ہو سکتا ہے میں آپ کے آس پاس ہی کہیں موجود ہوں کیمرا اٹھائے خبروں کی تلاش میں بھاگتا کوئی صحافی کی کلاس میں پڑھاتا ہوا کوئی پروفیسر یا وہ فقی جو ایک عقصے سے ہندوستان کی فوجی تنصیبات کے آس پاس کھون رہا ہے یا پھر برطانیہ اور امریکہ جانے والے دنسمن میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے یا پھر آپ ہی کی مزد کا امام بھو تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں کسی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کسی گہری سوچ میں پرک ایک ہیکر یا سوشل میڈیا ایکٹیوست ایجنٹ جاسوس سپار دنیا فقط مجھے انہی ناموں سے جانتی ہے لیکن میں اپنے دشمنوں میں کھل مل جاتا ہوں ہر صبح ہر موڑ میری شناک بدلتی ہے میں گھاک لگاتا ہوں اور انجانے میں اپنے دشمن کو جاہ دبوچتا ہوں مجھے کوئی نہیں رہون سکتا کوئی مجھ تک نہیں پہنسکتا جب تک دشمن کو میری سمجھ آتی ہے میں اپنا کام مکمل کر کے اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکا ہوتا ہے بہت دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی انجان مشن کے انجان موڑ پر میں مارا جاتا ہوں لیکن کسی کو میری موت کی خبر تک نہیں ہوتی جیسے پتھ چھڑ میں پیر سے کوئی سوکھا پتہ زنی پڑا جاتا ہے کسی فرائی مٹی میں چپکے سے تفنا دیا جاتا ہوں گر زندہ بچ جاؤں تو دشمن کی کسی کال پوٹری میں اپنی موت کا انتظار کرتا رہتا ہے اور میرے لوگ میرے نام اور میرے کام سے بے خبر کبھی نہیں جان پاتے کہ میں کون تھا کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا لیکن مجھے پروا نہیں کہ کوئی میرا نام اور میرا کام جانتا ہے جی ہاں میں پاکستان کے دفعہ کی آخری لکی میں آیا سائے موسیقی 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 موسیقی